پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دوزار آٹھ سے لے کے دو آزار تیرہ تک پانچ سال پورے کیے تو پیپلس پارڈی تاریخ میں پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ نواز شریف صاحب کو ہم نے ایز اپوزشن پورے کرنے کی ہے تیسری مرتبہ شباہ شریف صاحب نے دو دن پہلے اسمبلی توڑی جو کہ ہماری آمادگی نہیں تھی اور نہ دو دن کم کیا کہ تیسری ٹین اور بھی پانچ سال پوری ہو گئے اس میں نے لیکن ایک سیکشن ہے ون آنٹی فائیو سب سیکشن ون پروس ون آنٹی فائیو کے تحت بینظیر گوٹو شہیر کے خلاف یہ تحریک پیش ہوا ناکام ہوا شکت عزیز صاحب کی خلاف پیش ہوا ناکام ہوا بلوچستان کے دو حکومتیں ختم ہوئے اور عمران خان صاحب کی حکومت پاکستان کی پہلی حکومتیں جو عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں بڑا واضح ہے ایک سو پچھتر ہمارے ایمینے اسمبلی میں بیٹے رہتے ہیں ہمیں ضرورتیں ایک سو باتر کی ایک کو ہم نے سپیکر بنا دیئے ایک سو چھوٹر اوڈ ہم نے ڈال دیئے جن لوگوں کو آپ لوگ لوٹے بولتے ہیں اس کو تو ایک اوڈ بھی ہمیں نہیں پڑا نا ہم نے ڈال نہیں دیئے نمبر ایک بات تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں میں دوبارہ اس پہلی والی بات پہ آ رہا ہوں کہ یمائی محمد صاحب ایک سیاسی ورکر ہے یہ آج بھی اسی چکر میں پسا ہوئے کہ کسی طرح سے ہمیں واپس چیزیں میرے یہ کہنا ہے کہ جو ملکی صورتیال ہے سب کے آج سے نگل جائے گی یہ سیاست ختم ہو جائے گی ٹھیک بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں فاجہ آسف اس وقت پاکستان کے ستہ ترہ سارہ تاریخ میں میں نے تو کوئی کمران نہیں دیکھا کہ انٹرنیشنل ریپورٹ کے اوپر جو ہے نہ وہ اس کے پر تحجیب بھی کرے اور بلکہ ایکسپٹ کرے انٹرنیشنل جو فیچرز نے کہا ہے کہ ڈیڑھ سال حکومت رہی گی ہشباز شریف کی فاجہ آسف کہتا نہیں آٹھ دس دن بڑے اہم ہیں آپ مجھے بتا دو جب حکومت کے اندر صفوں میں وہ فاقی وزیری دفاع یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ آپ نے بہت اہم بات کی کہ آخری بات آخری بات میر صاحب جی جی آپ نے نفتی تکی عثمانی صاحب کی بات کی ہے میرے لئے بڑے قابل احترام ہے ان کا مدرسہ چلتا ہے زکاة چندے پہ ان کو محیشت سے کیا لینا دینا اس کو اس وقت بیان لینے کی کیا ضرورت ہے کس کے کہنے پہ کیا ان کے محیشت سے نہ اسے وجلی کا بل دینا ہے نہ اسے گیس کا بل دینا ہے نہ اسے کسی کو تنخواہ دینا ہے ان کے پاس ڈونیشن آتا ہے اس سے وہ اپنا مدرسہ چلاتا ہے وہ بھی آج محیشت پہ بولنے لگائے